الحمدللہ یہ عالمی مدین مرکز فیضان مدینہ کا ہمارا کیمپ ہے اور دنیا بھر کا مرکز دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہاں پر بھی ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور کثیر تعداد میں علاقے والے اور دیگر جو یہاں سے راہگیر ہیں جو گزر رہے ہیں دعوت اسلامی کی اپنی ایک گوڈ ویل ہے الحمدللہ عز و جل تو اسی سبب سے آنے جانے والے راستے والے کام پہ جانے والے کام سے آنے والے لوگ بھی بھرپورت تعوون فرما رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اسی طرح دعوت اسلامی کا ساتھ دینے اور دعوت اسلامی کے فروز و برکات جو ہیں خصوصاً شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت کا جو فیضان ہے اصل تو وہی فیضان ہے یہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے جب بھی کوئی سرسلہ ہوتا ہے تو اپنے پیرو مرشد کے فرمان کے مطابق عاشقان رسول دعوت اسلامی کے محبین متعلقین موریدین تالیبین سب ہی مل جل کر پھر کارے خیر میں حصہ لیتے ہیں اور بڑے سے بڑا ڈیزاسٹر ہو بڑے سے بڑے ایونٹ ہو چاہے گیارمی کی محافظ چاہے بارمی کا اجتماع چاہے سلانہ اجتماع برپور ہی تمام اسلامی بھائی مل جل کر اس کارے خیر میں شکر فرماتے ہیں دنیا بھر کے عاشقان رسول سے ارزے جہاں ہیں جس حال میں ہیں اور اپنے اپنے طور پر اپنا حصہ ضرور ملائیں کہ انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور مرنے کے بعد قبر میں حشر میں بے شمار اس کی برکتیں جب دیکھیں گے تو دل چاہے گا کہ کاش دعوت اسلامی کے ساتھ نہ صرف مال بلکہ اپنی جان اور اپنا وقت بھی دے کر اس کے کاموں میں ہم حصہ لیتے کاش تو اس کی مزید 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 ہمیں برکتیں آسل ہوتی الحمدلللہ دیکھیں اسلامی بھائی کا صرف تعداد میں آ رہے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ملا رہے ہیں اللہ پاک اسی طرح ہمیں دعوت اسلامی کا ساتھ دینے دعوت اسلامی کے ساتھ ہر وقت مربوط رہنے کی ہمیں سعادت و توفیق تفرمائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم الحمدللہ یہ کیم یاد رہے کہ سلاب زدگان جو پاکستان میں سلاب اور بارشوں سے متاثرین ہیں یوں تو پورے پاکستان میں جگہ با جگہ یہ کیم لگے ہوئے ہیں الحمدللہ عزواجل اور یہ عالمی مدین مرکت فیضان مدینہ کے باہر کا کیمپ ہے اور خصوصاً سلاب زدگان مختلف پنجاب خیبر پختون خواہ حیدر آباد اور اس کے پیچھے کے گر ایک طویل ایریا جو متاثر ہوا ہے اس کے لیے الحمدللہ یہ ڈونیشن کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کا ساتھ دیجئے بھرپور تعاون فرمائیے انشاءاللہ عزواجل اس کی خقوب برکتیں حاصل ہوگی